اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان محمد حکیم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی وار نیوز سچ کی آواز پروگرام آواز کے ساتھ آج میں موجود ہوں اطلیق بزار چترال میں تو آج سے کوئی ایک دو دن چادنے پہلے یہ جو میڈیا کا رشکی ذاری ہے نیچے ٹیلز کے ذاری ہے چترال کے حالات کے بارے میں کچھ مختلف پروپیگنڈر ہو رہے تھے کہ چترال میں حالات خراب ہیں کوئی فائرنگ ہو رہی ہے یہ ہو رہی وہ رہے ہیں لیکن اس کی حوالے سے ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے چترال میں امان ہے الحمدللہ امان کا گیا ہوا رہا ہے کوئی بھی مسئلہ نہیں کوئی پریشانی ہمارے نہیں ہے سب کچھ روان دوائیں ہمارے چترال کا بزار کھلا ہوا ہے تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہے چترال کا ایک سماجی کرکن انعیت اللہ آسیر صاحب اس سے ہم پوچھیں گے چترال کے امان کے حالے سے وہ آپ کو کیا پرغام دینا چاہتے ہیں جی انیس صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سچ کی آواز چترال کے قومی چینل کے پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ چترال کے امان کے حالات کو پورے دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں کے لئے اور خاص کر چترال کی جو بچیاں بچے مزدرکار اور محنتی لوگ دنیا میں کہیں بھی ہیں پاکستان میں ہیں ان سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ چترال میں کوئی کوئی کسی قسم کے جنگ کا محاول نہیں ہے کوئی کسی بدعملی نہیں ہے کسی قسم میں حملہ چترال پر نہیں ہوا ہے یہ کہ سراداد میں بہت جہاں میں کڑا ہوں یہاں سے کم از کم ناؤ سے دس بارہ کلومیٹر بلکہ پندر کلومیٹر دور سولہ کلومیٹر دور سراداد میں کیمی ہوا بھی ہمارے چوکی سے بھی کافی دور افغانستان کے بونڈری پہ کوئی تصادم تھوڑا سا ہوا ہے وہ بھی وہ ہمارے چترال سکارس کی جوانوں نے اسی وقت اس کو پسپا کیا اور ہمارے دو جوانوں نے اپنی جان میں شہادت نوش کیا میں ان کے والدین کو خراج تخصین اور سلام پیش کرتے ہوئے ان کی درجات کی بلندی کے لیے شہادہ کی دعا کرتا ہوں اور اسی طرح پورے چترال میں امن و امان ہیں دروش میں امن و امان ہیں کہ ہی بھی کسی طرح کا بھی کوئی جنگ جگڑا اور جنگی محاول نہیں ہے یہ جس ٹی وی چینل نے اس بات کو چلایا ہے جس سوشل میڈیا میں کسی ملک دشمن میں کہا ہوں گا اس آدمی کو جس نے چترال اس بازار کو دکھایا یہاں فائٹنگ ہو رہی ہے یہاں پہ جنگ ہے یہاں پہ جگڑا ہے یہاں شوٹ ہو رہی ہے یہ سب ایک ٹک ٹاک کا کوئی ملک دشمن کا کوئی سازش تھی میں اس کے مطالب بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کی باتیں پھیلا کے اس چترال سے باہر رہنے والے ہمارے چترال کے لوگوں کو ہمارے بیٹیوں کو ہمارے بچیوں کو ہماری ماں کو ہمارے جو محنت مزدوری عرب ممالک میں امریکہ میں افریقہ میں جہاں بھی کرتے ہیں ان کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے چترال ایک پر امن علاقہ ہے اللہ کے فضل پر یہاں چترال سکارس کے بہادر جوان موجود ہیں پاک آرمی کے زمدران موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں کسی چترالی کو کہیں بھی کسی پریشانی میں پریشانی میں پتلا ہونے کوئی ضرورت نہیں ہے چترال میں مکمل امن و امن ہے بازار کھلا ہو آپ دیکھنے ہیں نظر دکان کو یہ دیکھیں یا آپ یہ امن سامنے پیاز بیج رہے ہیں وہاں پہ کیلے بیج رہے ہیں یا آپ پہ یہ پورا دکان خدمت کا اسپتال کھلا ہے آپ دیکھنے تو کم از کم چھوٹے بڑے سب اپنے غریبی مزدوری میں لگے ہوئے ہیں کوئی دکان بن نہیں ہے کوئی سکول بن نہیں ہے کوئی کالیج بن نہیں ہے کوئی در علوم بن نہیں ہے کہیں پہ کوئی چیز بن نہیں ہے انتہائی پورا امن محول میں چترال کے لوگ اپنی محنم زوری کر رہے ہیں اور چترال کے امن کے لیے دعا گوبی میں ہوں اور سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں جو اس ملک کی دفاع کے لیے ہمارے سرحدوں میں انتہائی مشکل حضات میں ملک کی دفاع کے لیے دفاع کے لیے اپنی جان ہتیلی پہ لگتا سرحدوں موجود ہیں آرمی کے جوانوں کو باڑی پولیس کے جوانوں کو چترال پولیس کے جوانوں کو خاص کر چترال سکارت کے جوانوں کو میں سلور پیش کرتا ہوں کہ اس ملک کی حفاظت کے لیے وہ اپنی جان ہتیلی پہ رکھے موجود ہیں تو چترال کے کسی نوجوان کو کہیں بھی کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے پورا منطقہ پر اپنے پیارے ملک کی حفاظت کے لیے جذبہ رکھتے ہوئے آگے بڑھیں اور اس ملک کی حفاظت کے لیے ہر چترالی ہر چترالی نوجوان کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ ہر دم تیار ہیں اس ملک کے لیے ہماری جان ہتیلی پر حاضر ہے اس ملک کے لیے بہت بہت شکریہ اس وقت میرے پاس موجود ہیں چترال کے سکارٹ کے ریٹائر صوبہ دار گلحمد صاحب ہم اس سے بھی چترال کے امن کے حوالے سے پوچھتے ہیں یہ کیا پیغام دینے چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نائنٹی ون نیوز کی وساطت سے بتانا چاہتا ہوں چترال کی امن کے ساتھ کہ جب تب چترال سکارٹ چترال لویز چترال پولیس اپنی محاضوں پر تائنات ہے تو انشاءاللہ کوئی چترال کی طرف میلی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکے گا اگر دیکھا گیا تو ان کی آنکھیں نکال دیں گے انشاءاللہ پہلے ہی کوئی نئی بات نہیں ہے درنے مرنے کی بات نہیں ہے یہ محاضوں پر ہوتے رہتے ہیں اس طرح گدر آج اس طرح وہ کرتے ہیں تو ان کو ہم بگانے میں ہمارے چترال کوٹ کے اور فوج کے جوان بلکل چوکست ہیں ہمیں اس من پر فقر ہے کہ انشاءاللہ کشمیر کی محاضوں سے لے کر سکردو کی محاضوں تک دن رات چوکست ہیں ہمیں من پر فقر ہے اور انشاءاللہ اللہ ان کو سلامت رکھے ہم بے فکر رہیں گے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے سب سے پہلے میں نائنٹی ون نیوز کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا اس کے بعد میں خود ایک چینل کے ساتھ وابستہ ہوں اور میں خود ریپورٹنگ کے حوالے سے اس دن دروش گیا ہوا تھا اور دروش کے بازار سے بھی میں نے کافی لوگوں سے پوچھ لیا اس سلے میں تو آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ چترال کا بازار مکمل طور پر کھولا ہے اور یہاں الحمدللہ پر منفضہ ہے تمام کالیجز اسکولز اور مدرسے اور تمام جو ہے سرکاری دفاتیر سارے کھلے ہیں اور یہاں پر آپ خود دیکھ رہے ہیں عوام جو ہے کاروبار میں مصروف ہیں کوئی ایشو نہیں ہے امن و امان کے صورتحال کے بارے میں کوئی ایشو نہیں ہے اور جس نے بھی افواہ پھیلائی ہے کہ چترال میں جو ہے امن خراب ہے انہوں نے ایک غلط افواہ پھیلائی ہے الحمدللہ ہمارے فورسز بلکل ایکٹیو ہیں ہماری فوج ہمارے چترال سکاؤٹ ہمارے ایف سی اور الحمدللہ بارڈر پہ تمام حالات جو ہے سنبالے ہوئے ہیں اور جو ایک کا دکہ ایک حملے کی وہ خبر آئی تھی اس کو الحمدللہ چترال آرمی نے اور سکاؤٹ نے اس کو پسپا کر دیا اور الحمدللہ امن ہے چترال میں جی بہت شکریہ محاید صاحب جی نسی وقت میرے بات موجود ہے سوشل وارکر و ساماجی شخصیت احمدللہ صاحب یہ آپ کو چترال کے امن کے حالے سے کچھ پیغام دیں گے جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا شکر اگزار ہوں خصوصاً نائنٹی ون نیوز کا کیونکہ یہاں امن و امن کے حوالے سے آپ لوگ جہاں کام کر رہے ہیں اور کام کرتے آئے ہیں پہلے بھی آپ لوگوں نے یہ کر چکے ہیں میں مشکور ہوں آپ سب کا کیونکہ چترال کے امن کے حوالے سے آپ نے جو یہ ٹیم تشکیل دے کر یہاں بزاروں میں پھیر کے لوگوں سے پوچھ گچھ کرتے ہیں کہ امن و امن کا ماحول ہے یا نہیں ہے جب میں گھر میں تھا میرے گھر اپر چترال میں ہے تو میں یہاں آکے میں نے بھی دیکھا کہ یہاں علاقے میں بالکل امن ہے کوئی جنگی محول نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے لہٰذا میں مشکور ہوں پاکستان آرمی کا بھی وہ بھی یہاں گشت کر رہے ہیں کوئی امن و امن کے حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہے بالکل سموتری بزار چل رہا ہے سموتری لوگ امنے گھروں میں کام کر رہے ہیں بہت شکریہ شکریہ